میرمنٹ آف فریزنگ پوائنٹ ڈپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس سلوشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ہم کوئی بھی پیور سالونٹ لیتے ہیں اور اس کا ہم جو ہے فریزنگ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں یعنی کہ جس پہ ہمارے پاس سالونٹ جو ہے پیور سالونٹ ایک جو ہے جیسے واتر کی اگزامپل لے لیں یا ہم بنزین لے سکتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سالونٹ موجود ہے تو اس کو ہم فریز کر کے دیکھتے ہیں جب وہ سالڈ بن جاتا ہے اور جو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ اس کا فریزنگ پوائنٹ ہے لیکن ڈپریشن اس میں کیوں آتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس واتر جو ہے وہ زیرو ڈگری پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ فریز ہوتا تھا اور اب کس پہ ہو رہا ہے جی مائنس ٹین ڈگری پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مائنس ٹین ڈگری سی پہ ہو رہا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈپریس ہو گیا یعنی کہ کم ہو گیا اس کا فریزنگ پوائنٹ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم واتر کے اندر کوئی بھی نون وولیٹائل سلیوٹ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ہمارے پاس واتر ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی پیور سالونٹ موجود تھا تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا نون وولیٹائل سلیوٹ اگر ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہمارے پاس اس کا فریزنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ڈپریس ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلے سے کم آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ ڈپریشن اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ فائن کر سکتے ہیں کس طرح کا ہمارے پاس اپریٹس ہوتا ہے تو اس اپریٹس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں بیک مینز فریزنگ پوائنٹ اپریٹس یہاں پر ہم لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کے ہمارے پاس تین میجر پارٹ ہوتے ہیں اس کے چلے ہم پہلے یہاں پر لے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کہا ہے ہم نے کہا ہے یہ ہمارے پاس بیک مینز فریزنگ پوائنٹ اپریٹس ہے اب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس تری میجر پارٹس ہیں ایک یہ ہمیں ٹیوب نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں freezing tube اس کے اندر ہی ہم کوئی بھی اپنا جو بھی ہم solvent پیور لے رہے ہیں یا solution بعد میں جب ہمارے پاس salute add کرنے کی وجہ سے بن جاتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں freezing tube جس میں کوئی بھی liquid جو ہم نے خود لیا واہ ہے اس کو ہم freeze کرتے ہیں تو first ہمارے پاس part جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں freezing tube یہ ہمارے پاس first major part آ گیا اس کے بعد اگر ہم اس tube سے اس کے ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سائیڈ آم بھی اس کی بنی ہوئی ہے یہاں پر کورک ہم نے لگایا اوپر سے بھی یہ ہمارے پاس بلکل کلوز ہے اور یہاں سے بھی کلوز ہے اس کی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ سائیڈ آم ہم نے جو ہے وہ یہاں پر ایک یہاں پر شو ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا میجر سیکنڈ پارٹ ہے اور اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں اس ٹیوب کو ہم کہتے ہیں آوٹر ٹیوب آوٹر لارجر ٹیوب ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں فریزنگ ٹیوب کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی لارج ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں آوٹر لارج ٹیوب ٹھیک ہے لارج ٹیوب ہے ہمارے پاس اب ان دونوں ٹیوبز کے درمیان میں کیا موجود ہے ان دونوں ٹیوبز کے درمیان میں ایر جیکٹ موجود ہے کوئی بھی ایسا کمپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسا ہمارے پاس چیمبر جس میں ائر انکلوز کیوی ہوتی ہے اور اوپر سے ہم نے بلکل بند کیا گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ائر جیکٹ اور لانسٹ میں ہمارے پاس یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک فریزنگ مکسچر لگنے والا ہمارے پاس ایک لارج جار ہے اس کو میں یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ لارج جار ہے ٹھیک ہے لارج جار ہمارے پاس موجود ہے بیکر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمارے پاس تین امپورٹنٹ اس کی جو ہے مین جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس پارٹس آ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ ون ہے اس کے اندر ہم نے یہ کیا رکھاوا ہے ہم نے یہ جی فریزنگ مکسچر رکھاوا ہے کہ آئس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو ہمارے پاس سولیڈ فارم میں آئس ہمارے پاس جس طرح جو اس کو جو ہے وہ اس کو کیا کرے اس کو کوئل کرے یہ جو ہمارے پاس اندر سولونٹ پیور موجود ہے اس کے کوئلنرس کے لیے ہم نے یہ فریزنگ مکسچر ایک باہر اس والے لارج جار میں لارج والے کمپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جی فریزنگ مکسچر موجود ہے اب یہاں پر ایر جیکر جو ہے وہ اس کا ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر رول ہے ہمارے پاس یہ رول ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں سے Yo là سی کولنگ ہوتی ہے نا تھکے ہیں وہ Nobody saw체가 homstore کولنگ اگر اس کو پروائیڈ ہو رہی ہے یہ جو ہمارے پاس سالونٹ ہے اس تک ہمارے پاس جو ہے وہ کولنگ پہنچ رہی ہے تو بہت ہی ایک سمود وے میں وہ پہنچے یعنی کہ ایک دم سے وہ اس کو کول نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ سلولی سلولی اس کو جو ہے وہ کول کرتی ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس کا تمپریچر جو ہے وہ فال کرتا ہے پہلے ہم اس میں یہ والی جو ہمارے پاس پنگ کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں جسٹ ہم پیور سالونٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس والی جگہ پہ ہم جو ہے وہ بلکل جس طرح سے ہم نے یہ سیٹنگ دکھائے ہوئی ہے اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک چیز موجود ہے جس کو ہم نے وائٹ کلر کا یہاں پر شو کیا ہوا یہ کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ہے سٹیرر اس کو میں یہاں پر شو کر دیتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم اس سائیڈ پر شو کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سٹیرر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمیں دوسرا نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ بیک مین ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس بیک مین تھرمومیٹر جس سے ہمیں کیا پتا چلے گا جیسے ہی پیور سالونٹ جو تھا ہمارا سالیڈیفائی ہو جاتا ہے تو اس سے ہم تیمپریچر کو نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ کیا ہوگا جی اس کو اگر ہم لکھ لیں ہمارے پاس ایک تیمپریچر آ گیا ہے اس کو ہم تیمپریچر کیا کہہ دیتے ہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تیمپریچر پی یعنی پیور سالونٹ کا ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا تیمپریچر ٹھیک ہے فریزنگ پوائنٹ تیمپریچر آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس فریزنگ ٹیوب کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس پیور سالونٹ جو کہ solidify ہو گیا تھا اپنے solid form میں convert ہو گیا تھا اس کو کیا کریں گے دوبارہ سے liquid form میں convert کریں گے یعنی کہ اس کی liquid state ہم لے آئیں گے تھوڑی سی heat provide کر کے ہاتھ میں رکھیں گے ہتھیلی کی heat سے گرم کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنی heat مل جائے کہ ہمارے پاس وہ liquid state میں چلا جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم نے ایک known quantity of solute جو کہ non-volatile solute ہے وہ add کر دینا ہے let's suppose ہم اس کو کرتے ہیں ہم نے تقریباً اس میں ہم بہت اگر چھوٹی quantity لے لیں ہم نے کتنا لے لینا ہے 0.1 سے 0.2 gram اگر ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کوئی بھی non-volatile solute add کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پر as it is اس کو fit کرتے ہیں اور again یہاں پر اس کی cooling اس کو provide کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ temperature کیا وہی آتا ہے جس پہ پہلے یہ freeze ہوا تھا تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہمارے پاس جو اب وہ solution solid form میں convert ہوگا یعنی کہ freeze ہوگا وہ پہلے سے کیا ہوگا جی کم آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیوں آتا ہے کم اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ts سے represent کر دیتے ہیں جو ہم نے solution کا freezing point نوٹ کیا تو ہمارے پاس let's suppose اگر یہ کیا تھا جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس zero یہ آ رہا تھا پہلے اور اب یہ کتنا آ رہا ہے جی اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے minus 15 degree centigrade ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کم ہو گیا ہے پہلے سے یہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اس backman's thermometer کی اوپر تو پہلے سے یہ ہمارے پاس کم آیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ non volatile solute کے add کرنے کی وجہ سے اس کو اگر میں represent بھی کر دوں کہ یہ جو ہم نے بیچ میں add کیا یہ کیا ہے non volatile solute ٹھیک ہے اور کتنا add کیا ہے جی ہم نے یہاں پر 0.1 سے almost ہم 0.2 گرام تک بیچ میں add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی اس کو ان دونوں کا difference ہم لے لیتے ہیں جب difference لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں delta tf اور اس کو کیسے ایکویشن میں put کر کے ہم کیا find کر سکتے ہیں جی اس والی ایکویشن میں put کر کے ہم m2 molecular mass of جو ہم نے solute add کیا ہے اس کو ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں formula again یہی پہ ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس میں سے اگر میں derive کروں تو m2 ہم اس طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میو دکھا دیتے ہیں m2 کو ہم اس طرف لے جائیں گے اور delta tf کو ادھر لے آئیں گے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ m2 چونکہ ہم نے find کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے جو solute add کیا ہے اس کا molecular mass ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کون سے solute add کیا ہے اس طرح اس formula سے ہم وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے ہمارے پاس kf as it is یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی cryoscopic constant ہے ہمارے پاس اس کے بعد multiply by thousand ہے w2 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو weight ہم نے known weight of solute بیچ میں add کیا ہے اور یہاں پر کیا آ جائے گا difference of both temperature جو کہ ہم نے یہ tp اور ts کا ہم نے difference نکالا تھا وہ آ جائے گا multiply by w1 جو کہ known weight ہے solvent کا جو ہم نے اس میں add کیا ہے ٹھیک ہے let's suppose ہم نے یہ solvent جو لیا تھا یہ کتنا add کیا تھا یہ 20 gram ہم نے add کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس formula سے ہم اس کا molecular mass جو کہ ہم نے بیچ میں non volatile solute add کیا ہے اس طرح سے ہم point کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں تھوڑی در بعد اگر ہم point one اور point two gram سے change کر کے ہم کیا کرتے ہیں جی point three کر لیتے ہیں point four کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا again ہم اس formula میں put کریں as it is جو بھی ہمارے پاس difference آئے گا اس temperature کا اور وہ same temperature ہمارے پاس رائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے molecular mass جو آئے گا وہ ہمارے پاس point depression اور اس سے ہم molecular mass of non volatile solute کو بھی find کر لیتے ہیں